تھیورائز کرنا سیکھنے کے لیے آپ کی بہت زیادہ ستڈی نہ بھی ہو تھیوری میں اور تھیوری بیلڈنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی تھیورائز کرنا سیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ متعلق نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی آپ تھیورائز کرنا سیکھ سکتے ہیں بعض وقت بہت زیادہ ستڈی سے تھیورائز کرنے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے اگسٹ کومٹے جو سوشیالوجی کے بانی سمجھے جاتے ہیں جو پوزیٹیوزم کے بھی بانی ہیں انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈیویلپ کیا تھا مینٹل ہائیجین کا جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے اور بہت زیادہ انفرمیشن دماغ میں کلیکٹ کرنے سے بندہ زیادہ کلیئر نہیں سوچ سکتا اسی طرح اور بہت سارے سائنٹسٹس ہیں جو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے آوائیڈ کرتے تھے ان میں جان نیش کا نام بڑا اہم ہے جان نیش میتھمیٹکس میں انہوں نے نوبل پرائیز وین کیا گیم تھیوری میں ان کی بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے گیم تھیوری ایک زمانے میں بہت بڑا ڈسپلن تھا پبلک پالیسی سٹیڈیز میں اور اس کا بڑا اہم رول ہے پبلک پالیسی سٹیڈیز کی کرنٹ شیپ ڈیٹرمن کرنے میں وہ بھی بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے سے اور بہت زیادہ انفرمیشن ہی کٹھی کرنے سے اوریجنل تھنکنگ نہیں کی جا سکتی اسی طرح فریدرک نتشے جو بہت بڑے فیلوسوفر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی ڈیٹھ ہوئی تو ان کی لائبریری سے ساٹھ سے زیادہ کتابیں نہیں نکلیں تو اسی طرح اور بہت سارے سکولرز ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ پڑھنے سے اور انفرمیشن ہی کٹھی کرنے سے اوریجنل تھنکنگ نہیں ہوتی کیونکہ تھنکنگ کپیسٹیز بلوک ہو جاتی ہیں آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ساری باتیں پہلے لکھی جا چکی ہیں تو اوریجنل تھنکنگ کرنے کے لیے جو سکلز اورینٹیشنز ضروری ہیں ان میں سب سے ہم اوبزرویشن کی سکل ہے اور اوبزرویشن سے مراد نہ صرف اپنے اردگرد ہونے والے واقعات کو نوٹ کرنا ان کو دیکھنا بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا اچھی اوبزرویشن یہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے اردگرد ہونے والے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں ان کی انڈرسٹیننگ پیدا کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے تو تھیورائز کرنے کی سکل میں observation بہت ہی زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے اسی طرح imagination بھی بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے بہت ساری inventions جو science میں ہوئی ہیں technology میں ہوئی ہیں اور social sciences میں ہوئی ہیں وہ logical thinking کی بنیاد پہ یا planned experiments کی بنیاد پہ نہیں ہوئی بہت ساری inventions اور نئے ideas intuition اور imagination کی بنیاد پہ develop کیے گئے ہیں اور ان ideas نے science کو بہت ہاتھ تک revolutionize کیا ہے تو observation اور intuition یہ دو بہت ہی اہم چیزیں ہیں تھیورائز کرنا سیکھنے میں تیسری جو اہم چیز ہے that is called imagination imagination تو بھی scientists discipline کر سکتے ہیں train کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے theories develop کرنے کا anthropology میں اور sociology میں بہت سارے scientists induction کے ذریعے theories develop کرتے ہیں psychology میں بھی induction کے ذریعے theories develop کی جاتی ہیں induction سے مراد یہ ہے کہ اپنی observations کی مدد سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا اس کے بارے میں theory develop کرنا تو anthropology میں لوگ grounded theory پہ جب کام کرتے ہیں تو وہ بہت ساری observations کو collect کرتے ہیں اور انہوں observations کی مدد سے general principle بناتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس کو inductive theory کہا جاتا ہے ڈیڈکٹیو لوجک اور ڈیڈکٹیو وے آف theorizing is very common among social scientists اس میں ہم کسی pre existing theory سے کچھ hypothesis deduce کرتے ہیں اور اس hypothesis کو quantitative methods کے ذریعے test کرتے ہیں اس کو ڈیڈکٹیو وے آف theorizing کہا جاتا ہے اسی طرح generalizing ایک طریقہ ہے generalizations are used by the scientists to understand societies and the problems for example جب social scientists یا sociologists اور political scientists data ہی کٹھا کرتے ہیں sample surveys کے ذریعے اس کی findings کو population پہ generalize کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو generalizing is also a way of theorizing ان systematic processes کے بغیر بھی ہم everyday life میں بھی generalize کرتے ہیں for example ہم کسی ethnic group کے ایک یا دو یا دس آدمیوں کو دیکھ کے پورے ethnic group کے بارے میں کچھ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری theory ہوتی ہے اس ethnic group کے بارے میں اسی طرح اگر ہم کسی غیر ملکی کو پاکستان میں ملیں اور اس ملاقات کی بنیاد پہ ہم اس پورے ملک کے بارے میں ایک theory develop کر لیں کہ اس خلا ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں کیونکہ میں جس آدمی سے ملا پاکستان میں وہ بہت اچھا تھا تو یہ ایک قسم کی theory ہے تو ہم everyday life میں بھی بہت ساری theories develop کرتے ہیں generalization کے طرح تو یہ بھی theorize کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی طرح model building بھی theorize کرنے کا ایک طریقہ ہے model ہم develop کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ simple formulation ہوتی ہیں complex reality کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک building بنانے سے پہلے engineer اس کا ایک model بناتے ہیں وہ model تو building نہیں ہوتی لیکن mimic کرتی ہے اس building کو اسی طرح ہوائی جہاز بنانے سے پہلے ہوائی جہاز کا model تیار کرتے ہیں engineer وہ model بزاتے خود ہوائی جہاز نہیں ہوتا but it represents that ہوائی جہاز تو model building بھی theorize کرنے کا ایک طریقہ ہے social sciences میں economics بہت زیادہ rely کرتی ہے models پہ جس میں human behavior کے models ہیں consumer behavior کے models ہیں جن کی بنیاد پہ theories develop کی جاتی ہیں اسی طرح analogies use کر کے بھی theories develop کی جاتی ہیں ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعاریں استعمال کرتے ہیں مثالیں استعمال کرتے ہیں تشبیحات استعمال کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہم اپنی personal life کے لیے theories develop کرتے ہیں لیکن جو theorize کرنے کے یہ طریقے ہیں وہ چاہد اتنے قابل عمل نہیں ہیں اب جتنا یہ اپنے اپنے زمانے میں تھے ایک اور طریقہ ہے theorize کرنے کا جس کو abduction کہتے ہیں یہ چارلس ایس پیرز pragmatist philosopher تھے اور pragmatism میں ان کی بہت contribution ہے بہت سارے شاگرد ہیں ان کے pragmatist philosophy میں بہت سارے لوگوں نے جن میں جان ڈوئی کا نام ویلیم جیمز کا نام بہت اہم ہے انہوں نے چارلس پیرز سے بہت تکھا ہے ان کا concept ہے abduction کا یعنی abduction کے ذریعے theories develop کرنے کی کوشش کرنا جو flaws ہیں induction میں deduction میں اور logic کے دوسرے methods میں theory develop کرنے کے عمل میں ان کو abduction کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ abduction actually goes beyond both induction and deduction it mixes their strengths and it relies on observation and it stresses to develop theories and test them in observation so observations and theories go together together اور بہت زیادہ حلس پیر میں تربیت کے بغیر بھی لوگ abduction کے ذریعے اچھی theories develop کرنا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت formal way میں theories develop نہیں ہوتی abduction کے process کو استعمال کرتے ہوئے abduction کا process ہم everyday life میں بھی اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے تو theorize کرنے کے عمل میں abduction کا عمل بہت اہم ہے اور اس کو ہم سیکھ کر اپنی theorize کرنے کی capacity کو بڑھا سکتے ہیں